آج ہم جن کی ملاقات آپ سے کروانے جا رہے ہیں وہ ایک آئی ٹی پروفیشنل ہیں کراچی کے ریائشی دے پھر وہ دوبائی گئے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوق کو اپنا پیشن بنایا جذبہ بنایا اور آج وہ پاکستان کے لیے تنسازی کے مقابلوں میں مستر یونیورس کا خطاب لانے میں کامیاب ہوئے ہیں نوٹ ہونے دس بلکہ لاز ویگس میں ہونے والے اس انٹرناشنل فیٹنس فیڈریشن کے مقابلے میں میڈلز جیتے ہیں اور پرو کارڈ جو کہ سب سے جب سے امورنٹ جیز ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں the winner the champion عبد المجید السلام علیکم مجید بھائی سب سے پہلے تو اور آپ کو بہت 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 مبارک بات thank you so much for joining how's the josh how's the feeling gold medal جیتنے کے بعد champion بننے کے بعد پرو کارڈ جیتنے کے بعد والیکم سلام سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا اور میرے تارے سننے اور دیکھنے والے لوگوں good morning بہت ہی اچھی پیلنگ تھی we were so happy we were so surprised کہ اتنے بڑے ایون پہ پہلی بار پاکستان کا پاکستان کی ٹیم گئی اور اتنے اتنے بڑے لیول پہ ہم لوگوں نے compete کیا اور اللہ تعالیٰ کا لات لات شکر ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی ملی اور ہم لوگوں نے تین گول میڈال اور ایک سلور پاکستان کے نام کیے اور پاکستان کا جنلا اتنے بڑے پیٹ فرم پر ریز کیا that was really like big dream comes true میں تو آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلاؤں گی میں بلاؤں گی Mr. Universe Mr. Universe یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں انسپائر ہیں آپ سے وہ بھی آپ ہی ترہا اس پر فرشن کو اپنانا چاہتے ہیں میں خود اتنا انسپائر ہوں آپ سے مجھے کچھ tips دیجئے فیٹنس کے حوالے سے بہت ضرورت ہے لوگوں کو دیکھیں جی فیٹنس جو ہے ایک لائف سٹائل ہے یہ بہت ضروری ہے میں بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے میں بہت ضروری ہے healthy رہنا ہے اگر آپ کو تندرست رہنا ہے بیماری سے بچے رہنا ہے تو فیٹنس بہت ضروری ہے یہ آپ کی daily life کا ایک روٹین ہونا چاہیے آپ کو اپنے لیے 45 منٹ سے 1 گھنٹا بہت ضروری ہے وہ سپریٹ کرنا ہے which is like 5% of your 24 hours اچھا اور مجید بھائی یہ جو اب ہم آجاتے ہیں bodybuilding پہ ایک you know ایک passion ہے پوری دنیا میں خواتین میں بھی اب ہے مردوں میں بھی ہمیشہ سے رہا ہے یہ event یہ sport یہ competitions کتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ہمیں right from the training to the diet to the planning and to going abroad and competing دیکھیں جی اس میں کومتی سر پرستی تو بہت تم ہوتی ہے پوری دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن رائت نالج نہیں تو میں نے بھی جب کیا تو ٹیلنٹ بہت زیادہ اس میں ثم خواص جیل نہیں بہت زیادہ اور یہاں پہلے ہیں کہ میں کر رہا تھا کہ اپنے اپنے کیا تو سپورت مائسلس و میرے جیجی پیس کر رہا ہوں تیز نین آپ بات کیجے بلکل یہ ایک سکتا ہے جیجی پیسی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آپ کی ڈائیٹ سے لے کے سپلیمنٹ سے لے کے بہت ساری چیزیں جس میں آپ کو فینانشل بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں اچھا اگر اتنا زیادہ اس میں فینانس کا ہے جو لوگ بھی متاثر ہیں آپ سے یا فٹنس میں اترنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ہی سوچ کر کہ جی بہت زیادہ فینانس میں اتر ہی نہیں سکیں گے دیکھیں میں بھی ایک اگزمپل ہوں آپ کے سامنے میں بھی ایک نورمل فیملی سے بلاؤگ کرتا ہوں میں نے اگر دو دو جوبز کر کے ہارڈ ورک کر کے اپنے آپ یہاں تک لے کے ہوں تو سب لوگ کر سکتے ہیں ای بلیب کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں میں صرف رائے گائیڈنس چاہیے ان کو اور پلیٹ فرم چاہیے جیسے ہمیں ڈبل ایف ایف کا پلیٹ فرم ملا جو ہی ریلی تینکفل فر دیٹ کہ اتنے بڑے ایبن پر ہم لوگ گئے ان کے پلیٹ فرم سے اور ہم نے پر فرم کیا مجید بھائی مجید بھائی رائیڈ فرم دے شازنگر ایرا اور پھر جے کٹلر رونی کولمن فل ہیت برینڈن کری مطلب کے بڑے بڑے نام ہیں اور اب اس میں ایجپسیان بگرامی وہ بھی بہت بڑے نام ہیں پاکستان کی جب بات کرتے ہیں ہم ہماری ایک چیز ہوتی ہے جین ٹھیک ہے نا جو ہماری جینیات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب کیونکہ حسن محمود بھی ہیں ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہماری جو ایشین جین ہے یا سب کانٹینینٹل پاکستانی جین ہے وہ بڑی جسامت کی جین کی جین نہیں ہے اس لئے ہمارے پاس سے اتنا زیادہ ٹیلنٹ نہیں نکلتا اور وہ کمپیر کرتے ہیں یورپین آپ جین دیکھ لیں یا پھر افریکن جین دیکھ لیں اس سے اکثر مختلف ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے لڑکے بہت زیادہ ڈس آرٹ ہوں گے کہ جب ہماری جینیات ہی ایسی نہیں تو پھر ہم کیوں اس میں پارٹ لیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے جنیٹک کا بھی کافی حد تک اس میں رول ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہمارے کچھ پروفیشنل اتلیٹ ہیں پاکستان کے ماسوم بڑھ صاحب ہیں جو ہے اسنی ایج میں جا کے پروکارڈ لیا تھا پھر راتیب بھائی تھے تو مطلب ہم کر سکتے ہیں ایران کو دیکھیں تو ایران بھی اسی ہمارے سب کونٹیننٹ کے آس پاس ہی ہے وہاں کے لوگ بھی جنیٹکل اتنے بڑے تو نہیں ہوتے وہاں پھر دو تین ابھی مسٹر علمپیا ہے حاجی چپان ہو گیا وہ بھی تو کر رہے ہیں اتنے بڑے لیول پر اگر وہ علمپیا بن سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی بلکل ہے اور ایک میرے سامنے ہی سو بیٹھا بھی اب ہم آجاتے ہیں جو ہمارے یانگسٹرز ہیں وہ وہ اپنے آپ کو جب جم میں جاتے ہیں میرر میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سامنے برابر میں لگاوا پوشٹر دیکھتے ہیں وہ کوچس سے کہتے ہیں یار چھے مہینے میں مجھے ایسا کر دیں اب اس میں جو کچھ سمجھ بوچ والے ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان چھے مہینے میں تو نہیں بن سکتی لیکن جو کچھ ایسے بھی کویکس ہوتے ہیں ان کو وہ کچھ غلط مشورے دیتے ہیں کچھ سپلیمنٹس کا کہتے ہیں جو کہ ان ڈیٹرن سپلیمنٹ ہوتے نہیں ہیں میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی آپ ایڈوکیٹ آنے والے جو نسل ہیں جو ینگ جنریشن ہیں جو وہ بچے جو اس وقت انسپائیڈ ہیں آپ لوگوں سے اور وہ اوڈرنائٹ سکسس چاہتے ہیں ان کو بتائیے کہ کوئی الٹا سیدھا سپلیمنٹ کھا کہ اوڈرنائٹ سکسس تو آپ کو مل جائے گی پھر ہارٹ اٹیک آپ کا منتظر جی جی بالکل میں آپ کی بہتر ہوا ہماری ینگ جنریشن جو ہے موچلی وہ ہارڈ ورک کی طرف اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے شارٹ کر کے چکروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنلی بچھلے کچھ سالوں میں کافی زیادہ ڈسک بھی ہوئی ہے فاکستان میں جو اسی کا ریزن تھا تو اس میں شارٹ کٹ کو مت دیکھیں آپ پہ ایک لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کو باڈی بیلنگ کرنی ہے نا ایز ا پیشن آپ کو لے کے چلنا اس کو اگر آپ نے اس کو کیریر میں لے کے چلنا اپنے تو آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے you have to be healthy first آپ کی اپنی سہتی ٹھیک نہیں رہے گی تو how you can do باڈی بیلنگ کرنی ہے absolutely with this resign off سب بہت شکریہ اور ہم آپ کو best of luck wish کرتے ہیں subscribe کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے